کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم کے انتخاب میں پی ایم ایل این کی طرف سے جس شخص کو مدوار بنایا گیا تھا وہ چونکہ ممبر نیشنل اسمبلی فارم فورٹی فائی پہ منتخب نہیں ہوا تھا تو اس کے کاغذات نامزدگی پہ ہم نے اتراز اٹھائے تھا یہ چونکہ شہباز حریف صاحب ایم این اے نہیں ہے تو وہ وزیراعظم پاکستان کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں ہمارا اتراز انہوں نے رد کر دیا آج بھی الیکشن کمیشن میں فارم فورٹی سیون کی بازگوشت سنائی دی جب ابھی ہم رانہ صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں این اے ون فورٹی ون پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے سائے وال سے اور یہ این اے ون فورٹی ون سے فارم فورٹی فائی پہ جیتے تھے تاہم فارم فورٹی سیون پہ ان کی لیڈ جو تی ساڑھے سات ہزار اس کو ختم کیا گیا اور مخالف امیدوار جو ہے پی ایم ایلین کے ان کو جتوایا گیا آج ہماری نالش پہ سماعت تھی دوسری سائٹ کی وکیل نے محلت طلب کی ہیں آج کی ایک اہم خبر میں آپ کو دیتا ہوں اسلام آباد آئی کوٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے اڈیالا جیل کے سپرڈنٹ کے خلاف طوینی عدالت کی درخواست آج دائر کی تھی جو کہ اس میں آج سماعت ہوئی دس ایام قبل اسلام آباد آئی کوٹ کے جج صاحب محترم سردار اجاز عساق خان نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب بھی ان کے قانونی ٹیم کی ملاقات ہوگی تو جیل حکام کی طرف سے کوئی بھی دو ناظر شدہ فرشتے جو ان کے دو ماتات الکار ہوتے ہیں ایک ہماری جانب بیٹھ جاتا ہے ایک خان صاحب کی جانب اور ہماری تمام گفتگو وہ سماعت یا سنتا ہے دوسرا ہم نے یہ ادھر اٹھایا تھا کہ کوئی کاغذات ان کے پاس لے جانے نہیں دیے جاتے اور جو بھی کاغذات ہم لے جاتے ہیں وہ ہم سے زبردست ہی لیے جاتے ہیں ان کو سکین اور کافیا کر کے بعض اوقات لوٹا دیے جاتے ہیں بعض اوقات لوٹائے بھی نہیں جاتے ہیں تو تیسری اس میں پیٹیشن میں یہ ہماری استعداد تھی کہ پی ٹی آئی کے چند منتخب ایمین ایز اور ایم پی ایز ملنا چاہتے ہیں تو جج صاحب نے ملاقات کی بھی اجازت دی سٹیشنری لے جانی کی اجازت دی اور سختی سے ممانعت کی کہ خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کی میٹنگ کو کوئی جو ہے نہیں سنے گا اور اتنے فاصلے پہ رہے گا کہ کنورسیشن اس کو سنائی نہ دے تاہم جو ہماری گزشتہ ملاقاتی ہوئی اور آج تک جیل حکام جو ہے مسلسل اس حکم کو پامال کر رہے ہیں جس پہ آج عدالت نے نوٹس لیتی ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس کر دیا ہے اور ساتھ میں جیل سپرڈنٹ اڈیالا اسد وڑائچ کو طویین عدالت کی الزام میں طلب کر لیا ہے تین عیام میں اس سے تحریری حلف پہ رپورٹ بھی طلب کی ہے یہ آج کی تازہ ترین ہے ابھی انشاءاللہ نیشنل اسیمبلی جا رہے ہیں وہاں کی جو کارروائی ہوگی پھر آپ کے کولیکس کو وہاں پہ بتائیں مربت صاحب ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو فرشتے ہوتے ہیں ماں پر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہونا اور دوسرا یہ بتا ہے سر کے ملکشنل اس میں سمدھی جا رہے ہیں کل بھی ماں پر جگڑے والا ماحول بنا آپ کا فاموز بھی گھرہ گھر میں بھی چھاپا پڑا آپ لگتا نہیں ہے آپ کو بھی پھوڑا سا پھرنے مزاہ سے کام لینا جائے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو نقصانات تو اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب نقصان نقصان ہی نہیں رہا اب تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی نقصان کوئی عیسیت ہی نہیں رکھتا ہے ہم آدھی ہو گئے ہیں البتہ میں کبھی بھی آپ اپنے ساتھ کنورسیشن میں دیکھ لیں آپ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ صافیوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہی معتدل مزاج رہتے ہیں لیکن ظلم اور جبر کے خلاف خاموش رہنا یا معتدل مزاج رہنا یہ بھی ایک جرم ہے ایگریشن جو انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہے ہم آپ لوگوں کی آواز ہیں ہم پاکستانیوں کی آواز ہیں آپ کے لیے پاکستانیوں کے حق کے لیے ہم نے اس جبر کے ماحول میں پورے کم تراک کے ساتھ آواز اٹھایا ہوا ہے آواز میں جب سختی نہیں ہوگی استقامت اور اس میں گنگرج نہیں ہوگی تو لوگ شاید یہ سمجھے کہ آواز کمزور پڑ گئی ہے صرف جابر کے خلاف ظالم کے خلاف اور طاقتور کے خلاف آپ کو ہماری آواز میں گنگرج چنائی دے گی آپ شریف آدمی کو دیکھیں اس کے ساتھ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں ہماری نظریں ان کے پاؤں پہ ہوتی ہیں مروض صاحب کل جب عمر ایون کی تقریب چل رہی تھی اور آپ صفاتی تعلقات انہیں بہا رہے تھے بناول پڑتو جداری اور پرویر درشت صاحب کے ساتھ ایک تاثر یہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروض صاحب قیادت کی بات کو نقی سنتے کیا کومنٹ کریں قیادت کی کیا بات ہے جو میں نہیں سنتا ہوں کون سی مطلب میں میں نے خلاف وردی کی ہیں اس پہ روشنی ڈالیں سفارتی تعلقات میں جواب علیہ دہ دیتا ہوں آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا ہوں یا آپ الانتراشی کر رہے ہیں وہ کدھر گئے شوکاز آپ سو نہیں جارے کریں گے سرزر صاحب قائل لیئے قائل تمام میں مسائل کو آپ اسمبلی میں حل کریں گے یا رفتے آپ اجاز کریں گے نہیں اسمبلی میں تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اسمبلی میں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ مسئلہ اسمبلی میں پیدا ہوا ہے یہ جو اجنبی لوگ امینے بن کے بیٹے ہیں شہباز حریف صاحب جو ہیں علف کے لیے اب اس میں شیروانی بھی اپنے ناپ کی سلوائی ہوگی اور پین کے پھر حلف بھی اٹھائے گا اسمبلی جو ہیں وہ موجودہ وقت میں اس دن سپیکر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا تقتور ترین ایوان ہے اس تقتور ترین ایوان کی آپ حالت اظہار دیکھ لیں میں اس کا ممبر ہوں کل نہیں پرسو پینڈی کی پولیس دین دہاڑے گھنڈوں کی طرح سڑک پہ میری گاڑی کا راستہ روک کے کڑی ہو گئی بندو کے اتار لائی اب کیا جرم ہے میرا سڑک پہ نہیں جا سکتا ہوں یعنی کہ آپ سوچیں نا اور پھر جب میں نکلنے لگا تو گاڑی کو ٹکر بھی مار دی حضرات جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کے آگے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا ہے پاکستانیوں نے سب نے اگر نو مئی کے بعد ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں نکال کے کڑے ہو جاتے تو یہ خوف کی فیضہ کبھی پیلتی ہی نہیں پوری قوم کو بیمار کر دی ہیں اس خوف نے پوری قوم کو انہوں نے جو ہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے ہمارا فرض ہے آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بیانات سے اپنے اقتباسات سے کوٹیشن سے اشعار سے قوم کی سیکلاجیکل طرح بھی کریں یقین کریں ان کو سالوں لگیں گے اس خوف کی فیضہ سے نکلنے میں آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی مدارش یہ ہے کہ جو سپیکر تھے سابقہ اس سے میرے زمانے بر کا ایک لمبا عرص دراز سے میرے تعلق رہا ہے وقالت کے حوالے سی بھی رہا ہے ان کے ساتھ سلام کلام کیا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہر وقت لڑتے ہو جب میں کسی سے سلام کلام کرتا ہوں پھر اس پہ بھی آپ کو اتراز ہو گیا جب اس سے سلام کلام کیا تو ساتھ میں بلاول پٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہی ایمان پہ میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں مذہرت مانگ لوں گا مہربانی کرو نا یا مجھے سنے نا جینے نہ دو میں عرض کرتا ہوں نا و آپ نے وہ عطا تارڑ کے وہ نعرے سنے کل اسمبلی میں جو غلید زبان نعروں میں وہ استعمال کر رہا تھا اور پھر آکے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچو اڑنچو رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لم ہو کی دیر تھی عطا تارڑ وڑ چکا تھا لیکن بس اللہ نے کرم کیا آئندہ یہ کر لے اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ اڑنچو نہیں ہوگا دھینچو ہوگا